جو یہ سوال کیا گیا اور ایک خصوصیت کے ساتھ ایک جو مراجع کی زندگی میں کی پھر ایک جملہ مدرزہ ہے کہ ہم نے جو خاص طور پر سادگی دیکھی اتنی سادہ زندگی اتنی سادہ زندگی بس بلکل خالی خالی کمرے بس بہت ہوا تو نیچے ایک معمولی سا کارپٹ جو دری کے طور پر ایک لحاظ سے وہاں پر درییاں تو نہیں ہوتی کارپٹ ہوتے بس وہ ہے اور باقی ایک آت کوئی گاؤ تکیس طریقے سے رکھا ہوا ہے سادہ ترین زندگی اور ہمارے دیگر مراجع کی زندگی بھی ایسے ہی یہ ان افراد کے لئے خاص طور پر آپ بتا سکتی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ان مجتہدین کا کام خمس بٹورنا ہے کھانا ہے اپنے پیٹ کو مثلا صرف نعوذہ بللہ خمس اور اس سے بھرتے ہیں ان لوگ ان کے زندگیوں میں بھی تو چیز نظر آئے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جنب آٹر بیٹ رکھے ہیں ان کے پاس اور باتروموں میں سونے کے نل لگے ہیں ان کے ہاں اور گوری دنیا میں وہ تائیوشات کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے ان کے زندگی بھی یہ دیکھی امام خمینی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مالک نہیں تھے پورے ایران کے لیکن کیا ہے کہ بلکل ایک سادہ ترین ایک زندگی جو ہے لوگ گزارتے ہیں سادہ ترین گھر ان کے ہوتے ہیں لوگ تھے تو خیر ایسی بیچ میں دسویر آگئے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے ان کے پاس دعائیں کرانے کے لئے بھی اور یہ دو بچے جن کے سر آپ سے ملے ہوئے تھے امام خمینی کے پاس لے کر رہے تھے دعا کرانے کے لئے تو بہرحال سادہ ترین گھر یہ امام خمینی کا گھر ہے سادہ ترین آیت اللہ جواد تبرزی زمین پر بیٹھے ہوئے سوائے کتابوں کے اور کوئی گھر میں کوئی چیز بھی نہیں نظر آتی آیت اللہ حسن زیادہ آمیلی آپ دیکھیں پیچھے جو یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو دیواریں ان کے پر رنگ وغیرہ تک نہیں ہوا ہوا آیت اللہ فازل لنکرانی بالکل معمولی سا گھر آیت اللہ محسن اللہ کیم زمین پر بیٹھے ہوئے سوائے کارپٹ اور کتابوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور یہ یہ ان کا ہے رجب علی خیات کا گھر جن کی ابھی آپ نے کتاب تھوڑے سے پہلے فاطمہ گروپ جو ہے ان کو دی بھی دی ہم نے یہ رجب علی خیات کا گھر ہے یہ گھر ہے ان کا سادہ تری بہرحال اس لحاظ سے ایک تائیوشات اور اسراف جو ہم لوگوں کی زندگی میں ہے یہ ان جگہوں کے اوپر مفقود نظر آتا ہے یہ رجب علی خیات کی قبر ہے یہ ان کا بہار سے ایک قبر ہے تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے خاص طور پر وہاں پر جو ہے وہ نظر آئی اچھا اب ایک جو آپ کو خاص جو بات بھی اس لحاظ سے بتانے تھی کہ آخر اس لحاظ سے مختصر ملاقات رہی لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجافی سے بہت ساری سوالات پوچھے گئے تو اس میں اہم اہم جو آپ لوگوں کے کام کی چیزیں نزبطن ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو خلاصتاً پیش کر رہا ہوں مثلا ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مثلا ہم بیمار ہیں کس طریقے سے بیماری سے اپنا پیچھا چھوڑائیں انہوں نے کہا کہ تم روزانہ سو آیات قرآنی پڑھ کر سویا کر سو آیات قرآنی بس یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی ایک آیت ہی سو دفعہ پڑھو کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجافی اردو میں گفتگو کرتے ہیں جو سب کی سمجھ آتی کیونکہ پاکستانی ہے اور اکتالیس سال سے نجاف میں اکتالیس سال سے اب یہ آخر میں میں تھوڑا سا آپ کو ان کا ایک کلپ سنواؤں گا بھی اور خصوصے دیئے دیکھئے ان کی کہ ہر پانچ چھ سات جملوں کے بعد اخلاص اتنا ہے کہ آواز بھر رہا جاتی اور رونے لگتے ہیں ادھر امام کا نام آیا اور ادھر رونا شروع کیونکہ ہمارے مراجع کی بڑی ایک حسوسیت اور ان کو یہ کہا کہ سو آیات قرآنی تم روز پڑھا کرو سونے سے پہلے لیکن ایک ہی آیت کو سو دفعہ نہیں سو الگ الگ آیت مثلا جیسے سورہ واقعہ چھانوے آیات ہے اس کے اندر وہ پڑھ لی سورہ واقعہ چار آیتیں کوئی اور سو آیتیں پوری ہو گئیں تو یہ کسی بھی مرض سے انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی کہنے لگے اسی طریقے سے اور خاص طور پر اتنا بڑا مرجے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی لیکن جو ظاہرین گئے وہ تو اپنے لیے ان ظاہرین سے دعا کروائی رہنے کہ دعا کریں کہ میں مرنے سے پہلے کچھ میرے کام ایسے ہیں جو پینڈنگ میں جو میں کر کے چلا جاؤں اپنے لیے خاص طور پر جو ہے ایک دعا کروائی اور اتنا مشفقانہ طریقہ تھا کہ مثلا جب خواتین بھی ساتھ تھے قافلے کی مرد حضرات بھی ساتھ تھے کوئی سوال کرنے لگتا تھا تو فوراں کہتے ہیں جی جی میرے بیٹے آپ کا کیا سوال ہے وہ میری بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اتنا مشفقانہ کے آدمی بڑا اپنایت سی ان سے جو ہے وہ محسوس کرے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے سال سے ہیں اور بھی تو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں جیسے کہ آپ مرجے ہوگا انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک وہ ہیں جو مرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ان کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جوارے امیر المومنین میں پہنچ جائیں یہی پر زندگی گزاریں اچھی زندگی گزاریں تقوی پر عزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں اچھا محول ہے تقدس والا محول ہے بس یہی پر مر جائیں جوارے امیر المومنین میں دفن ہوں گے عذاب قبر سے نجات پائیں گے کچھ لوگ ہیں یہاں پر پڑھنے نہیں آتے ہیں امامہ باقبہ سر پہ آتا ہے مدرسوں میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کی نیت پڑھنا اور تبلیغ کرنا نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف یہاں پر مرنے کے لیے آتے ہیں اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں بہرحال وہ لیکن ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا اور تبلیغ کے لیے آتا آپ لوگوں کے لیے بہرحال اس میں پیغام ہے حلال خصوص جو ہمارا آپ کا سینئر گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ فقط ایک صرف یہاں پر آنا بس مدرسے میں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں بس یہ کاؤپیوں کے اندر لکھ لیا پہلا چیز ہو گئی دو ایک جگہ پہ کسی نے فرمائش کر دی تو دس دنیں پہنچ گئے دو ایک مجلی سے جا کر جب پڑھ دی کسی جگہ رینڈم لی بلکل ایک ویسا ایک پروگرام کے تحت اس کو لے کر آگے بڑھنا کہنے میں نے باقاعدہ آ کر یہاں پر عہد کیا تھا کہ بس میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پیریڈ اب یہاں پر گزاروں گا ایک تالیس سال سے ہیں وہاں پر لیکن کہاں میں تبلیغات کروں گا حوضے کی خدمت کروں گا اپنے قوم کے لئے کام کروں گا اور اس کے بعد اب دیکھیں کتنے بڑے علم مقام کو حاصل کیا کتنے لوگوں پر ہدایت کا سامان جو ہے وہاں سے ہو رہا ہے تو بحال فقط صرف یہاں پر تبرکن نہ آئیں مدرسے کے اندر بھی ایک بیغام ہمارے لئے بھی ہے بس آئیں گے فائدہ ہوگا سواب ملے گا پڑھیں گے گھر چلے جائیں گے کوئی فرمائش کر دے گا تو کچھ پڑھ دیں گے اور نہ آئیں پروگرام کے تحت ایک زندگی گزارنا ایک تبلیغ کا ایک مشن کے طور کے اوپر لینا یہ اپنی زندگی کا نسبو لین قرار دیں ہاں جتنی ہیں بس شادیاں ہوئیں مقصد زندگی حاصل ہوا بس یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد یہ چپٹر ہمیشہ کے لئے کلوز ہو گیا کسی نے بھولی بسری یاد ایک مدرسہ بن گیا تبلیغات بھولی بسری یاد ہو گئے جیسے ایک ٹائم پاس ہو رہا تھا ایک جو بیچ کا ایک پیریٹ تھا بس وہ کوئی کام نہیں ہے تو چلو مدر سے آگئے یہ اس میں بھی پڑھ لیا لیکن کیا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ تو تبلیغات اور چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں چیزیں متاثر نہیں ہونے چاہییں دیگر آپ کو کتنی مثالیں دی جائیں کہ جو خاندان اہل بیت کی خواتین اور یہ کہ تبلیغات کس انداز سے کرتی تھی عورتوں میں کیسے تبلیغات کرتی تھی آپ خود جا کے بہرحال دیکھیں تو اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس موضوع پر گفتو کروں لیکن بہرحال یہ اور ایک سوال ان سے وہاں پہ بھی پوچھا گیا اور اس سوال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اور کافی بحث و مبایسہ بھی لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ کیا ہم آئمہ سے کہ قبور پر جا کر ذریبہ برہ راست ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں بہت سے لوگ ظاہر کے زیادہ ترکت ہوں نہیں لیکن کچھ افراد کا نظریہ ہے کہ نہیں بھئی یہ تو مانگنا شرک ہے ہاں امہ کو وسیلہ بنا سکتے تو وہاں جا کر ایک بحث نکل آئی وہاں پر بہرحال انٹیلیکچول حضرات بھی تھے بہت سارے وہاں پر پڑھے لکھے تو کچھ افراد کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں توصل کے ذریعے تو مانگ سکتے ہیں ان کے حوالے سے پروردگار سے دعا کر سکتے ہیں نہیں برہرہ راست ان سے نہیں مانگ سکتے تو بہرحال یہ تحب آیا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں گے کہ وہاں جائیں گے اور جا کر آیت اللہ سستانی سے بھی پوچھ لیں گے اور آیت اللہ حافظ بشیر سے دونوں جگہ گئے دونوں نے کہا کہ وسیلہ تو بہتر ہے ظاہر ہے کہ وسیلہ بنا گئے اور یہ ان کی ذاتی غواتیں لیکن خدا نے ان کو اتنی پاوردگی ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ ان سے برہرہ راست بھی مانگا جا سکتا ہے خاص طور پر ہم نے ایک چیز اور ابزورف کی آیت اللہ حافظ بشیر کی پیچھے جو نماز پڑھی یہ نماز کی قنوط میں بھی اور سجدے میں بھی شیطان سے بچنے کی دعائیں ضرور مانگتے ہیں اور تقریبا ہر نماز کے اندر شیطان سے بظاہر ہے کہ جتنے بڑے مقام اور مرتبے میں پہنچ گئے ہیں شیطان بھی اتنا ہی بڑا ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ گیا ہوگا یعنی وہ سارے مراجی ہیں اور جتنے بھی مجتہدین ہوتے ہیں بہرال چکستے فاش اس کو ہوتی ہے بہرال لیکن بہرال یہ کہ خاص طور پر کبھی بھی اس دعا کو یہ نہیں کہ اب ہوتوں بہت بڑے ہوگے اب تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں نہیں شیطان سے بچنے کی بار بار پر بردگار سے اپنے نمازوں کے قنوط میں بھی اور نمازوں کے سجدے میں بھی ایسے دعائیں جس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک بات ہمارے کاروان سے ہی بات کہیں کہ دیکھیں آپ اپنی زیارت کی حفاظت کریں اپنے زیارت کی حفاظت کرنا سب سے بڑا کام ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں سے ویسے واپس چلے جائیں ایک مکمل تبدیل شدہ انسان بن کر آپ کو یہاں سے واپس جانا لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں پہلے اور آپ میں اب نمائیہ فرق ہو گیا اس طریقے سے ہوتا ہے نا آپ جو بارات میں پڑھتیں کریم لگانے سے پہلے رنگ ایسا اور کریم لگانے کے بعد ایسا ہو گیا تو واقعی کے لوگ دم سے دیکھ کر وہ دخل جالیش تیارت ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پسے انسان کو حقیقی طور پر تبدیل ہو کر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہرحال اپنی زیارت کی حفاظت کریں اور ایک چیز اور بھی کہ امام زمانہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرتِ غجت کے ظہور کے لئے خصوصی دور پر دعائیں کریں باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت کی کہ لوگ آتے ہیں نمازیں بھی بڑھتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن میرے حوالے سے سب چیزیں مانگتے ہیں کسی کو رزق چاہیے کسی کو اولاد چاہیے کسی کو اپنی پریشانی دور کرنا چاہیے کسی کو اپنی بیماری کو دور کروانے کی دعا لیکن صرف اور صرف میرے لئے کوئی بھی دعا نہیں کرتا یہ امام زمانہ کی ایک شکایت ہے تمام مومنین سے صرف میرے لئے خالصتاً میرے لئے دعا کر رہا ہوں کہ ان کا ظہور جلد ہو جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ جب ہی آیت اللہ حافظ بشیر نے کہا کہ امام زمانہ کو بھی اپنے وقت زمور کا پتہ نہیں کیونکہ اگر معین کوئی ایک وقت ہوتا تو وہ ہم سے دعا کے لئے کیوں کہتے ہیں البتہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے آیت اللہ بحجت یہ فرماتے تھے کہ یہ بات کہنا غلط ہے ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ امام زمانوں کو اپنے زمور کا علم نہیں ہے وہ فرماتے تھے کہ امام کو اپنے زمور کا علم ہے بہرحال یہ مراجع کہہ کہ ایک اختلاف ہے اور آج کل کے زمان مل الخصوص یہ بھی آیت اللہ بحجت کے حوالے سے بیچ میں ایک بات آگئی تو کہہ دوں انہوں نے یہ بات کہی کہ زمانہ حضرت حجت کے ظہور کے بعد جب حضرت حجت خود موجود ہوں گے آنکوں کے سامنے ہوں گے اس وقت عبادتوں اور نیک عمال کو انجام دینے کا وہ سباب نہیں ہے جو ان کی غیبت میں انجام دینے کا ہے یہ آیت اللہ بحجت کا جملہ ہے باقاعدہ اس موقع کو غنیمت سمجھئے اس موقع کو حاصل کرنے کی اس زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت حجت کا جو ظہور ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا یہ بڑے فتنوں کے ساتھ ہوگا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا جب بھی وہ ساخل مخرج ہو اور بردگار ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرمانا یہ کہتے تھے حضرت آیت اللہ عظمہ آقا بحجت تو وہ کہتے تھے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو حضرت حجتی غیبت میں جو ثواب اور عامال انجام دینے کا جو ثواب ہے اور جو یہ عامال ہیں ان کی اہمیت حضرت حجت کی اپنی موجودگی میں جو ثواب ہوگا اس سے کہیں زیادہ تو بہرحال تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہاں پر اس لحاظ سے ہوئیں اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مختلف تصاویر ہم نے آپ کو دکھائیں اب وہاں پر مدائن تو ہم لوگ نہیں جا سکے لیکن آپ لوگوں کو یہی پر ہی بہرحال اس کی ایک جو ہے وہ زیارت کروا دیں کہ حضرت سلمان فارسی کی مدائن میں جو ایک زیارت ہے اور بہرحال سلمان المنہ آہل البیت کی سند جو ہے سلمان کو حاصل تھی ایمان کے دس کے دس درجے پہ سلمان فائز تھے جو روزہ ہے یہ سامنے مرقب یہ سلمان فارسی کا ہے اور ایک روایت کے مطابق دھائی سو سال کی عمر میں ایک روایت ہے ساڑھے تین سو سال اور ایک روایت ہے ساڑھے پانچ سو سال کی عمر میں سلمان نے وفات پائی ہے اور خود مولا مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور خود قصول اور کفن جو ہے دیا تھا اور خود نماز جنازہ جو ہے وہ آ کر پڑی تھی اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی قبر بھی ہے عراق میں یہاں پر بھی ہمیں جانا تھا لیکن نہیں جا سکے صحابی رسول کے علاوہ یہ ظاہر امام حسین بھی تھے سب سے پہلے اور بینائے ختم ہو گئی تھی اور مولا کی زیارت کے لئے جب کربلا گئی تھے تو اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرا لیا تھا اور کھٹروں کے بل چل کر قبر امام حسین تک پہنچے تھے جابر بن عبداللہ انساری پھر اس کے بعد حضیفہ ایمانی کی قبر بھی ہے کیونکہ جابر کے اور حضیفہ کے جو قبور تھیں یہ ذرا دونوں کے روزے ذرا بلندی کچھ اس جگہ پہ تھے کہ دریائے دجلہ کا پانی قبروں میں آنے لگا تھا تو تیرہ سو پچاس ہجری کا واقعہ کہ بہرحال بادشاہ کے خواب میں جو زمانے میں تھا اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ میری قبر کے اندر جو پانی آ رہا ہے حضیفہ اور جابر بن عبداللہ انساری دونوں کے قبروں تو بہرحال بادشاہ نے پھر جو قبریں کھو دوائیں تھی ان کی تو دیکھا کہ واقعی پانی وہاں تک پہنچ رہا جب قبریں کھوڑ کر دیکھیں تو جابر اور حضیفہ کہ اس طرح سے تھا کہ کفن کا ایک تار تک میلہ نہیں ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد جابر اور حضیفہ دونوں کی قبروں سے ان کے دونوں کے جسمیں اتھار کو نکال کر مدائن منتقل کیا گیا تھا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس زمانے میں اخبار شاید نینے چھپنے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے یا وہاں پر بہرحال جو چھپتے تھے اس میں ایک تصویر بھی چھپی تھی اور اس تصویر کی ایک کٹنگ میرے پاس تھی بھی جو آج میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھا سکا وہ نہیں ملسے کی کہاں چلی گئی یعنی بہرحال ان صحابیوں کی شکلیں تو نہیں ہیں اس وقت لیکن قبروں کو کھوڑنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے چاروں طرف اور جو اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ باقاعدہ انہوں نے ان دونوں کے چہروں کی زیارت بھی کی تھی جابرحال اچھا اس کے بعد یہ تو تھی حضرت عزیفہ آمانی کے پر پھر وہاں پر مسجد برراسہ بھی ہے نجس سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر شہرہ امام موسیٰ قاظم پر ایک قبرستان میں یہ مسجد ہے مولا نے سفین یا نہروان سے واپس آ کر اس مسجد میں قیام کیا تھا اور یہاں پر نمازیں بھی